ایک اور عام قبر دیں گے اسلام آباد سے اسلام آباد انتظامیہ اور تحریک انصاف میں جلسے سے متعلق مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں جلسے کے لیے جلسے کے لیے فوری اینو سی جارے کرنے کی درخواست کو مصرد کر دیا گیا ہے ظلہ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو ایک نیا لیت جاری کر دیا گیا ہے اس لیٹر میں کیا کہا گیا ہے محمد علی جا سے جانیں گے بتائے گا علی جا جی بالکل آج علی نواز آوان اور ڈاکٹر بابر آوان پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے 50 کمیشنر آفیس پہنچے تھے ان کے جانب سے ظلہ انتظامیہ کے جانب سے جلاس میں شرکت کی گئی جلاس میں ظلہ انتظامیہ کے جانب سے موقف اپنایا گیا کہ پچیس میرک کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے اینو سی کی خلاف وردی کی تھی اور جو جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے لکھ کے دی گئی تھی ان کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا تھا اور ظلہ انتظامیہ کے جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیزر سے ان کو یہ ادایہ جاری کی گئی ہے کہ وہ ریٹن فارم میں لے کے ہیں اور ہمیں یہ باور کرایا جائے یقین کرایا جائے کہ جو چیزیں اس دفعہ انو سی میں میشن کی جائیں گی اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی پارٹی سے رجوع کریں اور جو حتمی مقام ہے اس اجاز کا اس کا فیصلہ کر کے اور اس حوالے سے بھی ظلہ انتظامیہ کو اگاہ کیا جائے جبکہ اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے رینوان میڈیا سے گفت گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو پورا امن سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے ماضی میں بھی سیاسی جو جتنے بھی جلسے کی ہیں یہ آلی چوار اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ